اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو دوستو آپ کے ساتھ پاکستان کرکڑ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ کے حوالے سے آپ ڈیٹ شر کروں گا کہ پی ایس ال کے فینس کو بڑی خوشکبری سنائی ہے پاکستان کرکڑ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ نے کہ آپ پی ایس ال ایٹ میں جو ہے وہ آکشن ہو سکتا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ آکشن یہ کیا ہوتا ہے تو بہت سے فینس جو ہے وہ جانتے ہیں کہ آکشن جو ہے وہ جس طرح آئی پی ایل میں ہوتا ہے کھلاڑیوں کے اوپر بوری لگائی جاتی ہے تو پھر ان کو جیٹی میں خرید پاتی ہیں تو اسی طرح کا جو سین ہے وہ بن سکتا ہے پی ایس ال ایٹ میں پاکستان کرکڑ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آکشن کروایا جائے پی ایس ال دو ہزار تئیس کے ایڈیشن ایٹ میں اور بڑے بڑے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ پی ایس ال ایٹ کا جو ہے وہ حصہ بنایا جائے جس طرح بین سٹوکس ہو گئے جوس بٹلر ہو گئے حالکہ ان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں لیکن پی ایس ال ایٹ میں اگر ان کی اویلیبیلٹی ہوئی اگر ان کی نیشنل ڈیپٹی نہیں ہوئی تو بہت سے ایسے بڑے نام ہیں جن کو پی ایس ال ایٹ میں لیا جا سکتا ہے اس بار جو پی ایس ال ہوا آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا سریز کی وجہ سے اس کو پہلے کروانا پڑا پی سی بی کو لیکن اس میں اس پی ایس ال میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ بڑے نام مز تھے لیکن پھر بھی پی ایس ال بہت زبردست طریقے سے پی سی بی نے کروایا اور کریڈٹ جاتا ہے پی سی بی کو لیکن پی ایس ال ایٹ کے لیے رمیز راجہ جو ہے وہ بڑا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں کہ پی ایس ال ایٹ میں آکشن کروایا جائے گا جس طرح آئی پی ایل میں ہوتا ہے تو یہ پاکستان سپر لیگ کے لیے بھی اچھا ہے کہ بڑے بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں پی ایس ال ایٹ میں اور یہ بہت بڑی کام جابی ہو گئی اگر پی سی بی آکشن کروانے میں کام جاب ہوتا ہے تو پچھلے سا جنہیں کہ پی ایس ال سیون کے لیے بھی پی سی بی نے کوشش کی تھی لیکن رضا مندی نہیں جتائی تھی کچھ فرانچائز یوں نے تو جس وجہ سے پی ایس ال کے اندر آکشن نہیں کروایا گیا لیکن آپ پی ایس ال ایٹ کے لیے پی سی بی جو ہے وہ پلان کر رہا ہے کہ پی ایس ال ایٹ کے لیے جو پی ایس ال ایٹ میں آکشن کروایا جائے دوستو اگر آپ کو اپلیٹے چلے گئے تو لائک ضرور کا درہ چینل اگر کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب پلیز